موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنوں سے متعلق ہماری سیریز چل رہی ہے اس زمن میں آج جو واقعات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ان کا تعلق ہے کہ جنات انسانوں کی کیسے مدد کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب خیبر سے چلے تو دو آدمیوں نے ان کا پیچھا کیا ایک دوسرے شخص نے ان دونوں کا پیچھا کیا جو کہہ رہا تھا تم دونوں واپس ہو جاؤ واپس ہو جاؤ یہاں تک کہ اس نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور دونوں کو واپس لوٹا دیا پھر وہ پہلے آدمی سے جا ملا اور ان سے کہا یہ دونوں شیطان ہیں اور میں ان دونوں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو تم سے واپس لوٹا دیا جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو ان کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دیجئے گا اور عرض کیجئے گا ہم صدقات جمع کر رہے ہیں جیسے ہی جمع ہو جائیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے انہوں نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ پہنچنے کے بعد عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد سے اکیلے سفر کرنے سے ملا فرما دیا اس روایت کو مسند ابو یعلا میں روایت کیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مرویات میں سے تو بہرحال جن نے شیطانوں سے بچایا کے زمن میں یہ ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے اسی طرح جن اس طرح سے بھی مدد کرتے ہیں جس طرح کے حضرت عبی بن قاب فرماتے ہیں کہ ایک جماعت مکہ مکرمہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئی اور راستہ بھٹک گئی جب انہیں موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے کفن پہن لیا اور موت کے انتظار میں لیٹ گئے ان کے سامنے ایک جن درخت کے درمیان سے نمودار ہوا اور کہنے لگا میں ان جنوں میں سے باقی رہ گیا ہوں جنوں نے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا ہے اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے بے یار و مددگار و بے سہارا نہیں چھوڑتا بلکہ بتاتا ہے کہ یہ پانی ہے اور یہ راستہ ہے پھر اس جن نے ان لوگوں کو پانی پر آگاہ کیا اور ان کی رہنمائی کی لقت المرجان فی احکام الجان میں صفحہ نمبر ایک سو آٹھ کے اوپر یہ روایت آتی ہے اسی طرح ابن حیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ یمن کی ایک جماعت کسی علاقے کے لیے نکلی تو ان لوگوں کو پیاس لگی انہوں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو کہہ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان فرمائی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور اس کا نگے بان و نگران ہے پھر اس پکارنے والے نے کہا کہ فلا جگہ حوز ہے لہذا تم لوگ وہاں جا کر پانی پیلو تو لقت المرجان فی حکام الجان کے صفحہ ایک سو نو پر یہ واقعہ آتا ہے اچھا اسی طرح ایک قافلہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں حج کے ارادے سے نکلا تو انہیں راستے میں پیاس لگی لہذا وہ کھارے پانی کے پاس پہنچے ان میں سے بعض حضرات نے کہا کہ اگر تم لوگ یہاں سے نکل چلو تو اچھا ہے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ پانی ہمیں ہلاک نہ کر دے جنانچہ وہ لوگ چل پڑے یہاں تک کہ شام ہو گئی لیکن پانی نہ ملا وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کاش تم اس کھارے پانی ہی کی طرف واپس چلتے تو بہتر ہوتا پھر یہ لوگ رات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ ایک خجور کے درخت کے پاس پہنچے تو ان کے سامنے ایک انتہائی کالا موٹا آدمی نمودار ہوا اس نے کہا اے قافلے والوں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مسلمان بھائیوں کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور مسلمان بھائیوں کے لئے وہ چیز ناپسند کرے جو اپنے لئے ناپسند کرتا ہے لہذا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور جب تم تیلے تک پہنچو تو اپنی دائیں جانے مڑ جانا وہاں تمہیں پانی مل جائے گا ان میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارا خیال ہے کہ یہ شیطان ہے اور دوسرے شخص نے اس کی ترتید کی شیطان اس قسم کی باتیں نہیں کرتا یہ کوئی مسلمان جن ہیں بہرحال وہ لوگ چل پڑے اور جس جگہ کے متعلق اس نے بتایا تھا وہاں پہنچ گئے تو وہاں پانی موجود تھا تو لقت المرجان فیح کام الجان میں صفحہ ایک سو نوپت یہ واقعہ بھی آتا ہے اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی